بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ آج ہم کوسٹن کرنے والے ہیں ارسٹوٹل کی لائف سکیچ کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ ارسٹوٹل کہاں پیدا ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے ارسٹوٹل was born in 384 بی سی بی سی یاد رکھے گا یہ بیفور کرائیسٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرائیسٹ کے پیدا ہونے سے 384 سال پہلے پیدا ہوئے تھے سیٹگیریہ میں اور سیٹگیریہ کہاں پر تھا وہ ایریا تھا ایک قریب اس کے پاس تھا نیکو میں کس کے پاس ایک ایریا تھا اور ان کی جو فیملی تھی نا وہ فیزیشینز کی فیملی تھی یاد رکھے گا کہ فیملی فیزیشینز کی ہے ٹھیک ہے فیملی فیزیشینز تھے اور وہ کہاں کام کرتے تھے king ایمنٹس کے پاس کام کرتے تھے میکسیڈونیا میں میکسیڈونیا یاد کر لیں آپ کی لیے کافی ہوگا یہ 384 بی سی یاد کرنے کافی ہے اور فیملی اور فیزیشن کی فیملی سے نا آپ کا کتھارسیس کا کوسٹن بنتا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے یہ بیکرون بتانا ہے کہ کیوں اس نے کتھارسیس کا کہا کیونکہ وہ خود ڈاکٹروں کی فیملی سے تعلق رکھا تھا اس کا تعلق ان لوگوں سے تھا اس وجہ سے اس نے یہ ترم انٹروڈیوز کروائی ٹھیک ہے اب جناب اس کا یقین کس میں ہے اریسٹوٹل کا بلیف کیا جاتا ہے یہ کہ اریسٹوٹل کے جو انسیسٹرز تھے نا وہ لازبی فیزیشن رہ سکے ہیں میسیڈونین کی رویل فیملی کے بڑی کام کی بات آ رہی ہے اچھے جانی جگہ پہ جاپ تھی ان کی اور وہ میسیڈینین کی رویل فیملی تھی جہاں پر وہ فیزیشن کا کام کرتے تھے تو صاحب اچھا ہی ان کا ہو گیا نا اور وہ کئی نسلوں سے کام کر رہے تھے یہ ڈاکٹری والا بیشا میسیڈونین کو آپ نہیں بھولیں گے رویل فیملی کو نہیں بھولیں گے فیزیشن کو نہیں بھولیں گے تین پوائنٹس ہے آپ کے یہاں پر آگے وہ کہہ رہا جناب وہ لونگ فیزیشن کی جو نسل چلی آ رہی تھی تو اور اس ٹوٹل جناب اس کو بھی مصید مل گیا اس نے بھی رسیب کیا کیا ٹریننگ لی اور ایڈوکیشن لی اور اس کا دماغ کا جھکاؤ بھی رہا اسی طرف کس کی طرف سٹڈی آف نیچرل فینامینا کہ میں یہ قدرتی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرو اسی وجہ سے کتھارسیس کی ڈرم انٹروڈیوز ہوئی یہ مائنڈ میں رکھیے گا یہ وہاں کام آنے والی چیز ہے آگے جو ان کی ایڈوکیشن ہے نا لونگ لاسٹنگ انفریونسز رہی ہے ان کی یہی ایڈوکیشن نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا کون سی ایڈوکیشن نے فیزیشن کی نیچرل فینامینا کی ایڈوکیشن اور ان کے مائنڈ کا ڈکلائن اس طرف ہونے کی وجہ سے پراببلی روٹس جو تھی نا جناب وہ کاس تھی آفیس لیس آئیڈیلسٹک لیس آئیڈیلسٹک کو انڈرلائن کریں گے کیونکہ پلیٹو ہمارے ہیں آئیڈیلسٹک اور یہ ہے لیس آئیڈیلسٹک اور اسی وجہ سے یہ خیالوں کی دنیا میں زیادہ نہیں رہتے ڈاکٹر سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں نا خیال کی ایک لڑکے ہی تھے ٹھیک ہے ابھی بچے ہی تھے ایس ٹوٹل نے جناب واز لیفٹ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اندر دکیئر آف گارڈیاں پروکسین نو پروکسینیس کی ساتھ ان کو بھیج دیا جاتا ہے جو ان کے گارڈین بن چاہتے ہیں کہ چلی آپ نے ان کی پرورش کرنے میں ابباب نہیں رہے ایس ٹوٹل ابھی سترہ سال کے ہی ہوتے ہیں تو پروکسینیس کیا کرتے ہیں ان کو پڑھائی کے لیے بھیج دیتے ہیں پلیٹو کی اس ساترہ سال کی عمر اور بلاتو کی ایک ایڈمی ملٹیپلائی دیدو چیزیں آپ نے یاد رکھیں جنگی کھا پڑھتی ایتھینز میں تھی ایتھینز کو بھی یاد رکھیں گے پلایٹو کی ایک ایتھینز میں ہے اور یہاں پر ایڈس ٹوٹل کو بھیجا گیا ہے اس کے انکل پروکسینیس کے ذریعے ان کے ابباب کے انتقال کے بعد 17 سال کی عمر ہے ان کے اوکے اب اس ایک ایڈمی کو کیا مانا کا ایسے آج کل کی اوکسورد اور وہ دوسری یونیورسٹیاں مانی جاتی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں ایسے وہ انٹیلیکچول دا ہارڈ ورڈ مان جاتی دنیا میں مانی ہوئی تھی اپنے اس وقت کے دمیان اریسٹوٹل ریمینز کرتے ہیں جناب اریسٹوٹل کیا کرتے ہیں ایک ایڈیمی میں بیس سال گزارتے ہیں انڈرلائن کرے ایتینز میں کتنے سال گزارے بیس سال اب یہاں تک کہ پلیٹو کی وفات ہو جاتی ہے تری ہنڈر سیونٹی فور بی سی میں دیکھیں ٹائم بیک ورڈ جا رہا ہے یہ ٹائم پیچھے کو جائے گا کیونکہ یہ بی سی ہے یہ بی پور کرائیسٹ ہے ایٹی فور میں یہ پیدا ہوئے تھے تری ہنڈرڈ فورٹی سیون میں پلیٹو کی جاتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اریسٹوٹل کیا کرتے ہیں پلیٹو کے جو موسٹ اپرومسنگ سٹوڈنٹ تھے مانتا تھا پلیٹو کے اریسٹوٹل بہت ہی جو ہے نا میرے عالی قسم کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن اریسٹوٹل بلکل بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیونکہ وہ پلیٹو کے ہیڈ بننے کے لیے کامیاب نہ ہوئے کیونکہ ان کے جو اپوزیٹ ویوز تھے ان کے ساتھ اس وجہ سے ان کے فینڈیمنٹل فیلوسیفیرکل ایشوز تھے یعنی پلیٹو آئیڈیلیسٹک تھا یہ آئیڈیلیسٹک نہیں تھا یہ ریلیسٹک تھا پلیٹو جو ہے وہ کتھارس اس کی ٹرم کو نہیں مانتا تھا پیٹی فیر کو وہ نہیں مانتا تھا یہ مانتا تھا یعنی یہ اپوزنگ ویوز تھے ان کے ٹھیک ہے یہ پلیٹو کے اریسٹوٹل کو اور اپنے استاد کے ہی انہوں نے اگینسٹ ویوز لیے ٹھیک ہو گیا یہ دونوں یاد رکھئے گا یہ ٹیچر ہے یہ اس کا شاگت ہے اب ان کے ڈیفرنٹ فینڈیمنٹیکل جو ایشوز تھے وہ خاص طور پھر رگیڈنگ پلیٹو نہیں ملتے تھے یہ پونٹ انڈرلین کریں گے آگے آج ہے اب یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ جب اریسٹوٹل تھا نا وہ بہت زیادہ concern تھا پلیٹو کے ساتھ اور اریسٹوٹل کا concern اس کا تعلق پلیٹو کے ساتھ تھا لیکن پلیٹو کا ایکچوال مٹیریل ورڈ کے ساتھ تعلق نہیں تھا جبکہ اریسٹوٹل کا ایکچوال مٹیریل ورڈ کے ساتھ تعلق تھا یاد ہے اریسٹوٹل کا ریل ورڈ اور پلیٹو کا یوٹوفیا 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 اور جموفیا کیا میں آج وہ کر رہی تھی سٹڈی ناول کی تو میرے ذنب سے الفاظ بھی آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں جنا اب یہ بتا رہا ہے کہ اریسٹوٹل ریل ورڈ سے تعلق رکھتا تھا اور پلیٹو کی آلی دنیا سے تعلق رکھتا تھا یہی ان کی فلسفے کی تبدیلی کی وجہ تھی اور وہ یقین نہیں کرتا کہ وہ تھیس جو مترد ان در علیم آف تا آئیڈیاز اور پرفیکٹ فارمز اب پلیٹو کہتا تھا کہ یہ جو تھیس ہیں وہ ریل فارم میں نہیں ہیں وہ آئیڈیل فارم میں ہمارے پاس آئی ہیں کیونکہ وہ خیالات کی سلطنت میں اصلی شکل میں مجود ہیں لیکن اس مٹیریل وارڈ میں ان کی ایک کاپی آئی ہے ٹھیک ہو گیا پلیٹو کہتا ہے کہ خیالات کی دنیا میں اصلی چیز مجود ہے اور اس مٹیریل دنیا میں ہمارے پاس نقلی چیز آئی ہے لیکن ارسٹوٹل نقلی سے خیال کی طرف جاتا ہے وہ خیال سے اس طرف آتا ہے اب جناب اس کو چونکہ سیٹ کوئی نہیں ملی پلیٹو کی اکاڈمی میں بیس سال گزارنے کے بعد تو ارسٹوٹل نے اس کی اکاڈمی کو چھوڑ دیا اب چونکہ وہ تھا تو لائک بچا اس کے دوست ہرمنس نے اس کو انوائٹ کر لیا کہ جناب آپ میرے پاس آ جائیں میں دربار میں کام کرتا ہوں آیا آپ بھی دربار میں آ کے کام کرے اور رول اس وقت کا رہا تھا ہمارے یہ کریکٹر اٹھ میں یل میسیا میں رول کر رہے تھے یہ یہ رولر تھے وہاں کے ارسٹوٹل وہاں چلا گیا وہاں پر اس نے تین سال گزارے یہ پوائنٹ کی بات صرف اس لی ہے آپ نے یاد رکھنے کے تین سال اس نے کہاں پر گزارے میسیا میں اتنا ہی بس آپ بتا دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا اس کے دوست نے اسے بھولایا دوست کا نام ہر ہر میس یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نکال دے رولر کا نام آپ کو اتنا ضروری نہیں ہے اب یہ چکہ کچھ اوبجیکٹیو بچوں کے قویسٹن ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ ڈیٹیل میں دیتے ہیں آپ اپنے کام کی چیزیں نکالیں گے اس میں سے اب یہاں پر وہ جب رہا تو اس نے شادی کر لی پیتھیاس سے پیتھیاس جو تھی وہ نیس تھی اور ایک مو بولی بیٹی تھی بادشاہ کی یعنی شادی بھی ہوئی اونچے خاندان میں پچھلا خاندان کا کیا تھا وہ جن کے انسیسٹرز تھے وہ بھی عالی خاندان سے تھے پھر ایرسٹوٹل نے جناب شادی کی ایک اور ہرپیتھیاس سے ہرپیتھیاس سے شادی کی ہرپی ہرپیلیس یہ ایل ایل ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایف لگتا ہے کیونکہ میری یہاں پر نا پرنٹنگ ٹھیک نہیں ہے یہ ایل ہے بلال ٹھیک ہے ہرپیلیس سے شادی کی یہ کی وفاق کے بعد پی 꿈 injustice کی وفاق کے بعد یہاں اس سے شادی کر لی اور یہاں ان کی وائف یا سیکنڈ تھی ان سے ان کا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے اپنی an 혈 کے نام پر رکھا نکو ولیس میریس اس نکوولہ کس ان کے اببا lush ورہی کو دکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اب بیٹے پر نام بھی اپنے باپ کے نام پر رکھا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا جناب تعالید مینیس کنگڈ ام جو تھا وہ ٹیک کا اس نورbres ہو گیا اب اس اس کا کنگڈم چھین لیا گیا جو بادشاہ تھا نا جس نے نے بلایا تھا اس نے ہرمینیس ان کا فرینڈ جو تھا اب اس کے فرینڈ کی جو بادشاہت تھی وہ جاتی رہی پرشین کے پاس پرشین نے اسے چھین لی تو اریسٹوٹر کو جناب وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑ گیا یہاں پر اس کا تین سال گزارا ہوا دو شادیاں ہوئی بچے ہوئے اور علاقہ چھوٹا کیونکہ اس کے دوستگی حکومت چلی گئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جناب یہ دوسرے علاقے میں آگئے ہیں اور وہ علاقہ ہے ہمارا میٹیلینز یہاں پر کینگ ہمارے ہیں ایم نارچس اور انہوں نے انوائٹ کر لیا چونکہ ایک بادشاہ نے نکالا تو جناب ایم نارچس نے انوائٹ کر لے گے ریسٹوٹرل آپ میرے پاس آئیں ٹیوٹرینگ کرے میرے تیرہ سال کے بچے کی اور اس کا نام ہے الیکزینڈر اب یہ جانئے گا ایک اور اچھی نوکڑی مل گئے پڑا لکھا تھا وہاں کی نوکڑی چھوٹی وہاں چلا گیا وہاں کی چھوٹی تو ایک بادشاہ نے انوائٹ کر لے چلو جو میرے پاس آجو یہاں پر اس نے الیکزینڈر کو پانچ سال پڑھایا یاد رکھے گا یہ لیکزینڈر دا گریٹ یہ وہی ہے ایسٹوٹرل کو کہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں ہے اس کا استاد بھی گریٹ اور اس کا شاگرد بھی گریٹ تو پھر یہ خود کتنا گریٹ بندہ ہوگا ٹھیک ہے پلیٹو یہاں پر اگر ہم پلیٹو کو لگاتے ہیں اور یہاں پر ہم الیکزینڈر کو لگاتے ہیں تو سینٹر میں ہمارے ریسٹوٹل ہے پانچ سالی نے اسے پڑھایا اس شخص کو پڑھایا اب یہ جو کن جو تھا نا یہ ایمنیٹیس وفات پا گیا جو اس کی اب بات ہے پادشاہ کے اب جب انہوں نے وفات پا لی تو الیکزینڈر پادشاہ بن گیا پاور الیکزینڈر کے ہاتھ میں آگے ریسٹوٹل نے اس کی سرویسز کی الیکزینڈر نے ریسٹوٹل کو بہت سہولتے دی ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کے لیے ایکوزیشن آف بکس بھی تیار کروا دیا کہ جناب آپ جتنی مرضی یہاں پر سائنٹیفک انکوئریز کریں کوئی آپ کو روک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پادشاہ بن گیا جب الیکزینڈر تو الیکزینڈر نے ریسٹوٹل پہ اچھی حاصی جسے کہتے ہیں نا اجازتیں دے دی یاد ہے ویلیو کو اجازت نہیں ملتی حکومت کی طرف سے تو لیو کہتا ہے کہ تم لوگ حکومت اجازت ہی نہیں دیتی ہمیں کچھ کرنے کے لیے اس کو اجازت ملی اب اس نے یہاں پر سائنٹیفک انکوئریز کے پھر اس نے ان کو ایکسٹینٹ کیا اس ایکسٹینٹ کی درمیان جناب ایرسٹوٹل جو تھا ٹیوٹرنگ کرتا رہا اور چونکہ ٹیوٹرنگ کر رہا تھا الیکزینڈر کو تو الیکزینڈر انفلیونسٹ ہوتا رہا اس کی تھی اس کے ساتھ اور ساتھ سکسیس بھی حاصل کرتا رہا فتح لیتا رہا بہت سے اس نے سلطنتیں دین لی جیت لی اور بہت سے ڈسپیوٹ اس نے ختم کر دی لیکن ایکسٹینڈر نے بہت زیادہ کوشش کی اور وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ ارگنائز کرے گا بہت زیادہ بڑا ایمپائر کس کے لیے اب موڈل آف گریک سٹی کی طرح وہ بنائے گا موڈل آف گریک سٹی بنائے گا لیکن ایکسٹینڈر کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا کیونکہ وہ وفات ہو بھی اس کی اب تین سو پینٹیس پہ آ جاتے ہیں پیچھے چل رہا ہے نا اریسٹوٹل واپس آگے جناب ایتینس میں جب ایلیکزینڈر بھی وفات پا گئے ایلیکزینڈر کے پر ایمپائر جاتا رکھا تو ان لوگوں نے واپسی کا رستہ لیا اور ایتینس کہا پر تھا یاد ایتینس وہی ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا پلیٹو کی اکیڈمی اب یہاں پر بندہ آ گیا تھا زین اکریز زین اکریز کے پاس چل گی تھی اکیڈمی چونکہ اریسٹوٹل کو زنی نہ ملی تھی پلیس یاد بھی سال کام کرنے کے بعد بھی اب زین اکریٹس وہاں اکیڈمی چلا رہا تھا اریسٹوٹل نے اپنا سکول بنا لیا اس کے مقابلے میں اس سکول کا نام تھا لائسیم وہاں پر ایسٹو پلیٹو کی اکیڈمی چل رہی ہے جسے یہ بندہ چلا ہے اریسٹوٹل نے اپنا بنا دیا سکول اور اس کا نام لائسیم رکھا اور اس نے بارہ سال اس سکول کو چلایا ٹھیک ہے اور اس سکول کو پیریپیٹک سکول بھی کہتے ہیں پیریپیٹک سکول آپ کو اون لائن اکیڈمی کی طرح ہی لگتا ہے جہاں گئی سکول اپنا ساتھ اٹھا کے لے گئے اریسٹوٹل نے کیا کیا ہے اس نے چلتا رہتا تھا ووکنگ کرتا رہتا تھا ڈسکس کرتا تھا اپنے آئیڈی آز کو اپنے پولیکس کے ساتھ جو اس کے ٹیچرز ہوتے تھے پھر وہ کیا کرتے تھے وہ پیریپیٹک سوتے تھے وہ پیپل ان کو کہتے ہیں پیریپیٹک سکول کی طرف آ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واک کرتے ہیں آراؤنڈ ایدھر او در چل پھر کے درست دینے والے لوگ تھے ٹھیک ہے کوئی اس نے لائسیم اکیڈمی رکھی لیکن لائسیم کے بچے یا استاد کسی پروپر جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے وہ چلتے پھرتے رہتے تھے اریسٹوٹل نے بھی جناب ڈیٹیل ڈی ڈسکشنز دی اور بہت چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیئے اس نے سٹوڈنٹس کو ایڈوانس کر دیا اور ان کے لیے مارننگ میں بڑے بڑے لیکچرز دیتا تھا یہ اپنے کلیکس کو رات کو اور وہ جاتے تھے مارننگ میں اور ڈیلیور کرتے تھے وہ سارے کے سارے لیکچرز ان بچوں کو اسی طرح سے لائسیم کا ٹائم گزرتا گیا اریسٹوٹل نے جناب بہت زیادہ ایکسٹین سبلی اس نے بڑی رینج قائم کر دی کس کی مزامین کی پلیٹو نے فلسفہ رکھا ہوا تھا اریسٹوٹل نے پولیٹکس انٹریڈیوز کروایا میٹا فیزکس انٹریڈیوز کروایا ایتھکس لوجک اور سائنس انٹریڈیوز کروا دیا تو اکیڈوی میں زیادہ بچے آئیں گے وہاں پر ایک سبجیکٹ ہے یہاں پر تو کوئی سبجیکٹ ہے کسی بچے کا نہیں چلتا سائنس میں دماغ وہ آرٹس میں آ جاتا ہے یہ سارے اس نے انٹریڈیوز کروا یہ سبجیکٹ نکال کے رکھئے یاد کرنے اریسٹوٹل جو تھا نا وہ ایگری تھا پلیٹو کے ساتھ کاسموس کے اس تھیوری پر کہ کاسموس اس ڈیولپڈ ریشنلی بھی اقلی صورت کی وجہ سے یہ ہمارے کاسموس کائنات وجود میں آئی ہے اور فلسفی اس نے بھی وہ تھا وہ جانتا تھا کہ یہ ایب سلیوٹ ٹروت ہے اب جس تھیوری کو پلیٹو اور اریسٹوٹل دونوں مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایب سلیوٹ ٹروت واتیز ایب سلیوٹ ٹروت ویر پلیٹو ان اریسٹوٹل بہت ہر ایگری اوکے وہ ایب سلیوٹ ٹروت ہو گیا اب یہ سٹیڈنگ کرتے ہیں کس کے بارے میں عالمگیر اشکال کی سٹیڈی ہوتی ہے یہی آئیڈیاز بکھر جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اریسٹوٹل تھوڑتا ہے تھوڑت کرتا ہے کہ ایک بندہ جو یونیورس میں یونیورسل میں ہے پارٹیکولر ٹھنکس کے ساتھ وہ کہتا ہے کائنات میں ایک شخص کے پاس ایک چیز کے پاس بڑی خاص مجود ہیں یہ اریسٹوٹل کی تھوڑت ہے یہاں پر یہ ڈائیورج کر رہے ہیں ڈائیورج کر رہے ہیں اب یہاں سے ان کے رستے جدہ ہو رہے ہیں لیکن پلیٹو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے یونیورس اگزیس سے پارٹ یونیورس تو رہتی ہی نہیں ہے وہ تو دور ہے اس کا حصہ اس پارٹیکولر ٹھنکس سے بہت دور ہے کیونکہ وہ کہتا ہے خیالوں کی اصلی دنیا ہے اب جو ہوتی ہیں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا صرف شیڈو ہے اس کو انڈالائن کریں گے میٹیریل ٹھنگز آر اونڈی آشیڈو آف ٹرو ریالیٹی ڈسیس تکیوری آف بلیٹو کہتا ہے کہ یہ صرف ریالیٹی کا ایک عکس ہے ہمارے پاس اور اگزیسٹ کرتے ہیں ریلیم آف آئی ڈی آز میں یہ ہی اس کی تھیوری ہے یہ ساری اس کی تھیوری ہے کہ وہ آئی ڈی آز کی سلطلت میں اگزیسٹ کرتی ہے اصلی چیز ٹھیک ہے یہ صرف شیڈو ہے شیڈو ہے کس کا ٹرو ریالیٹی کا اب فنڈیمنٹل ڈیفرنس بن گیا دونوں فلاسفر کی تھیوریس کے دمیان ٹھیک ہے بنیادی فرق یہ ہی تھا وہ آئی ڈیلیسٹک ہے یہ ریالیسٹک ہے پلیٹو اور اس کی دونوں کی جناب تھیوری تھی ڈیفرنٹ ہوگی اب پلیٹو صرف سوچتا ہے ماتھمیٹیکل پوائنٹ آف ڈیو سے ریزننگ کے پوائنٹ آف ڈیو سے جو بھی کچھ نیسسری ہے وہ ملٹیپلائے پلاس اس پوائنٹ آف ڈیو سے سوچتا ہے اور وہ جو ہاتھ سامنے رکھ کے سوچتا ہے اور فوکس کرتا ہے میٹا فزیکس پر ٹھیک ہے اور ماتھمیٹیکس پر لیکن اریسٹوٹل کیا سوچتا ہے یہ اوپر والی سوچ کس کی ہے پلیٹو کی ریزننگ سوچ ہے اریسٹوٹل جناب سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ایڈیشن کر دیتا ہوں میں فرسٹ فلوسفی میں فرسٹ فلوسفی کیا آتی ہے اس کی پیور میٹا فیزکس ماتھمیٹیکس تو اس نے میٹا فیزکس ڈالا لیکن اس نے اپنے سبجیکٹس میں ماتھ نہیں ڈالا ہے اس نے سیاسیات ڈالی ہے ٹھیک ہے اس نے میٹا فیزکس ڈالا ہے اس نے اخلاقیات ڈالی ہے اس نے یہ لوجک ہوتی ہیں قوانین کے علم دلائل وغیرہ وہ ڈال دیا لیکن اس نے میٹا فیزکس کی تھی نہیں ڈالی جو پلیٹو کی تھی فرسٹ فلوسفیس کی کیا آتی ہے اس نے آلسو نیسیسری ٹو آنڈر ٹی 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 جناب ان ڈیٹیلز کو بھی بڑے تفصیل سے پڑھنا چاہی ہمیں ایمپیریکل اور انویسٹیکیشن آف نیچر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیچر کی تحقیقات بھی لگائیں تمام زاویوں کے حساب سے ٹھیک کیا اور سٹڈی کریں نیچر کو اور اس کی دوسری فلوسفی کیا تھی اس نے کہا یہ جو سبجیکٹ ہے نا فیزکس کا مشینز کا بائیولوجی کا ان کو ایڈ کریں صرف میٹس اور فلسفی پر ڈپینڈ نہ کریں اریسٹوٹل کی جو جناب فلوسفی تھی نا اسی لیے اس میں دونوں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو شامل ہے انڈکٹیو انڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ کی تھیوری کو انڈرلائن کریں گے آپ اس میں وہ ہی ہے کہ آپ لوجک کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ ڈاؤٹ سے بات کرتے ہیں پھر آپ ایمپریالیٹک سٹائل سے بات کرتے ہیں مشاہدات کے بات کرتے ہیں یعنی ڈاؤٹ سے مشاہدات مشاہدات سے ڈاؤٹ آپ نے یہ سب تھیوریز پر بات کرنی ہوتی ہے انڈاکٹیو اور ڈیڈکٹیو تھیوری نکال کے رکھیں یہ ایرسٹوٹل کی تھیوری ہے ابزرف کرتا ہے جناب وہ کام کو جی دنیا میں اردگرد اس کے ہو رہا ہے پھر وہ وجہات دیکھتا ہے اور خاص قسم کی وجہات دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کائنات کے لاؤ کا جو ہے نا علم ہونا ضروری ہے ایرسٹوٹل جناب پہلا بندہ ہے وہ میجر پروپننٹ دیتا ہے ہمارے سامنے کس کے موڈرن سائنٹیفک میتھر کے تو یہ تو فرسٹ سائنس ٹریفک میتھر دینے والا سائنس دان بھی ہو گیا نا ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کیا کیا اس نے پروپننٹ کر دیا اور یہ پروپننٹ وہ پرسن ہوتا ہے جو ایڈوکیٹ کرتا ہے موڈرن میتھرز کے تو سائنس موڈرن میتھرز کو ایڈوکیٹ کرتی ہے نا تو یہ تو ہمارا پہلا سائنٹیفک مینر کے حساب سے سائنس دان بھی بنتا ہے لیسیم میں وہ کیا کرتا تھا وہ انپریسیڈنٹ کرتا تھا سکول کو وہ ایک ایسا سکول تھا جس میں اورگنائز سائنٹیفک انکوائریز کی جاتی تھی تحقیقات کی جاتی تھی اسی طرح سے جناب کمپیرے بل جو سائنٹیفک انٹرپرائزز تھے اوور ٹو تھاؤزنز ایرز دو ہزار سال سے جو بھی سائنٹیفک تھیوریز ہو رہی تھی اور بعد میں جو بھی اس کے ہوئی ہیں وہ صرف لائسیم کے وجود میں آنے کے بعد ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا آگے اور پیچھے چلے جاتے ہیں تین سو تئیس کی طرف گئے بیک کرون پہ آگے ٹرائسٹ کے پیدا ہونے سے تین سو تئیس سال پہلے الیکزینڈر جناب یہاں وفات پا گئے ہیں اور اس ٹوٹل نے بڑا اچھا حاصل یہاں پہ ٹائم گزارا ہے اب ان کی وفات ہو گئی اب جب الیکزینڈر کی وفات ہو گئی تو جو گورنمنٹ ایتھیانس کی تھی نا اس کو کابو کر دیا انٹی میسوڈینین نے انٹی میسوڈینین کو انٹلان کریں یہ میسوڈینین کا بندہ تھا نا جیسے اب یہ وہ کہنے لگے بھی میسوڈینین کو نکالو یہاں سے ہمارے ملک سے اتنی کمائی کر کے لے کے جا رہے ہیں ان کا ہمارے ملک میں نہیں کوئی کام اب یہ جناب ہو گیا کلوز کنے کنیکشن تھا having had a close connection with میسوڈینین رویل فیملی کیونکہ اس کے تو میسوڈینین کی رویل فیملی کے ساتھ بڑے تعلق تھے یاد ہے یہ رویل فیملی کے فیزیشن تھے اب اریسٹوٹل کو جناب کہا گیا کہ تم میسوڈینین ہو تو یو ہاب تو گو فرام ڈس کانٹری اب انپاپولر ہو گیا نیو رولنگ پاورز کے ساتھ نیو رولنگ پاورز کون تھے وہ تھے انٹی میسوڈینین تھے جنہوں نے ایتھی انس پر راج کرنا شروع کر دیا اب یہاں پر جناب جب آیا تو اریسٹوٹل کو وہاں سے نکلنا پڑا نیو گورنمنٹ نے کیا کیا اس نے بڑے الزامات لگا دیا انہ نے کہا ریسٹوٹل تمہارے پر یہ الزام ہے یہ الزام ہے یہ الزام ہے ریسٹوٹل صاحب گئے فلیٹ بھاگ گئے ریسٹوٹل صاحب فلیڈ آؤٹ ہوگے اس کانٹری سے جو کہ جہاں پر انہوں نے کافی اچھا گوزارہ کیا تھا اور ہاؤ سیم کیلیسز ان یو بیا تو اس کے اب وہاں پر یہ گئے اس ایریا میں اس کانٹری میں گئے یہ اس کے پوکر اس کے لیے پروسکشن کے لیے پچھلو جی تھوڑی سی مجھے یہاں پر افاظت مل جائے لیکن اب چونکہ بندہ تو لوجیکل تھا نا اب جاتے اس نے کامیٹ کر دیا جناب میں اسی لیے بھاگا ہوں کہ یہ جو ایتھیانز ہے نا نہ گنے گار ہو جائیں ایک اور موقع نا ملے انہیں گنے گار ہونے کا against the philosophy جناب جو پہلے ہی وہ گنے گار ہو چکی ہیں جو انہوں نے سو کریار جیسے بندے کو زہر دے دیا تھا یعنی ایریا سٹوٹل کی یہ کامیٹ مجھے بڑا مستند آتا کہ دیکھو بھاگ گیا چاہے ڈڑ کے لیکن اس نے کامیٹ کیا کہ میں اسی لیے بھاگا ہوں کہ ایتھیانز گنے گار نہ ہو چائیں انہوں نے سو کریارٹ کو پہلی زہر دے دیا مجھے زہر دے دیں گی پھر گناہ گار ہو جائیں گے اسی لیے میں چلا گا جناب لیکن ایک ہی سال کے بعد صرف ایک سال زندہ رہا وہاں بھاگنے کے بعد اور وہ جناب وفات پا گئے کمپلین کرتے رہے کہ میرے میدے میں بڑی درد ہوتی ہے کسی نے نہیں سنے آگے آجائیں ارسٹوٹل نے جناب جو رائٹنگ تھی نا اسی کے ایک سٹوڈنٹ نے یہ نام یاد رکھے گیا یہ ان کا سٹوڈنٹ تھا جس نے ان کی رائٹنگ کو سنبھال کے پریزرو کر دیا پھر اس کا ایک سیکسیسر آیا اس بندے کا ایک سیکسیسر آیا اور وہ لیڈر بھی بنا اسی پیریپیٹک سکول کا جو ارسٹوٹل نے بنیاد رکھی تھی ٹھیک ہے اب اس کے سکول میں بچہ آتا ہے نیلس نیلس کا نام یاد رکھیے گا نیلس تھا اس کا شگرد ٹھیک ہے اور یہ تھا ارسٹوٹل کا شگرد اس نے چھپایا خزانہ اور وہ لگا ہاتھ نیلس کے کیونکہ جب وفات پانے لگا تو اس نے اپنے جو سارے راز تھی نا بکس کے راز کو کھول کر رکھ دیا اور پھر دیا انہیں کہ میں نے تو جو ہے نا انہیں سبھالا ہے نیلس تم لے لو اب نیلس نے کیا نیلس نے ان سبکو کتابوں کو ایک وائلٹ میں چھپا دیا وایلٹ ہوتا ہے گمبت یادئے آپ کو گمبت ہوتے ہیں نا ایسے وہ بڑے بڑے سے گمبت ہوتے تھے ان کے بڑی بڑی ممارتوں میں تو اس نے یہاں کہیں چھپا دیا یا یہاں اس سیریے میں چھپا دیا کہیں بھی اس نے گمبت کے اندر چھپا دیا کیا کہ ارسٹوٹل کا کام کہیں چوری نہ ہو جائے ٹھیک ہے استاد نے اس کو دیا تھا اور اس کے استاد کا کام تھا اس نے نیلس نے آکے چھپایا تھا اب وہ اس نے چھپایا تو تھا لیکن وہ جناب نمی کی وجہ سے کائی کی وجہ سے کیروں کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا کام ٹھیک ہے کتابیں جو پائی گئی جناب یہ تو پائی گئی سو بیسی میں ہنڈرڈ بیسی میں یہ کتابیں پائی گئیں ٹھیک ہے اب بیفور کرائیسٹ ہنڈرڈ بیسی حضرت عیسیٰ کی بدائش سے سو سال پہلے یہ کتابیں ملی تھے اور یہ لیگ اس نے تھی اپلیکیم نے ڈھونڈی تھی یہ بندے کا نام یاد رک جس نے چھپائی تھی میلس نے اور جس نے نکالی تھی وہ یہ بندہ تھا اب وہ ان کتابوں کو روم لے کے چلا گیا روم لے کے گیا تو روم کے سکولرز کو بڑا دلچسپ بھی پیدا ہی انہوں نے کہا جناب یہ کام تو بڑا اچھا لگوں گا ہمارے پاس آتی ہے نا اوریجنل تھوڑی اریسٹوٹل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب آ رہی ہے یہ روم والوں نے بھی اس میں کچھ اڈیشنز ڈالے آپ نے کچھ اڈیٹنگ کی اور پھر اریسٹوٹل کی رائٹ جو آج ہمارے پاس آتی ہے نا وہ اسی کلیکشن پر پیس ہے لیکن اریسٹوٹل تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے تھوی ٹائپس کے کام کیا ہے ایک تو اس نے ڈائلیکس کیا ہے دوسرے اس کے پاپولر کریکٹرز پہ کام ہے اور ایک اس کی ہے کلیکشن آف سانسٹیفی کا ڈیٹا کام نمبر ون نکال گئے کونسا کام ہے یہ والا ڈائلیکس اور آدھر ورکس آف دہ پاپولر کریکٹرز مشہور کرداروں کے حساب سے اس نے دوسرا اس کا کام یہ کومہ کے بعد آ رہا ہے کلیکشن آف سانسٹیفیگ ڈیٹا اور تیسرا کام سسٹیمی آٹھیک ٹائسیز ٹھیک ہو گیا سسٹیمی آٹھیک ہوتا ہے منظم طریقے سے ٹائٹیز ہوتی ہیں وہی زہیف ہے جو اس نے ٹھیک کر کے دیئے اب یہ تین حصوں میں اس نے کام کو ڈیوائیڈ کر دیا ریسٹوٹل کی جو فلسفی ہے اس کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں چار بڑے ایڈیاز میں چار سمتے وہ لے لیتی ہے ایک لوجک ہے اس کی جناب کیا ہے اس کی فلسفے میں لوجک پایا جاتا ہے تھیوریکٹیکل فلسفی پائی جاتی ہے نظریاتی فلسفہ پایا جاتا ہے انکلیوڈنگ میٹا فیزکس غیر مادی اور مادیاتی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس کی جناب فیزکس بھی شامل ہے میٹس بھی شامل ہیں دوسری تھیوری کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں اور صرف پلیٹو کی صرف فلسفی ہی شامل ہے لیکن اس نے فلسفی کے ساتھ میٹا فیزکس بھی ڈالی فیزکس بھی ڈالی اور میتمیٹکس بھی ڈال دیا تیسری اس کی ہے practical philosophy اس کی اندر اس نے ethics اور politics ڈال دی ethics احلاقیات اور سیاسیات یعنی معاشرے کی چیزیں بھی ڈال دی ٹھیک ہے اب جناب poetic میں اس نے اور کیا ڈالا political philosophy کے اندر اس نے ڈال دی poetry اور fine arts اس پہ بات کر رہی ہے آپ کی کتاب poetics ٹھیک ہے چوتھی اس کی جو theory ہے نا اس پہ بات کرتی کیونکہ وہ fine arts پہ بات کرتی ہے وہ poetry پہ بات کرتی ہے وہ tragedy پہ بات کرتی ہے باقی ہماری theories کے areas کو cover نہیں کر رہی politics ٹھیک ہو گیا